بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابی سے قاتل تاک کا سفر عبرت ناک داستان ابن ملجم کی حکایت باعث عبرت ہے حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے یمن میں اپنے عامل نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے اور آخرت میں سے چاہا کہ دس لائق ترین اور اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لئے حضرت علیہ السلام کے پاس بھیجے اس نے سو لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں دس لوگوں کو جو سبی سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا ان دس لوگوں میں سے ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا جب یہ لوگ حضرت علیہ السلام کے پاس پہنچے ابن ملجم جو کہ شجا فسی و بلیق تھا اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت علیہ السلام سے گفتگو کرے اور مدہ میں اس نے جو خود شہر کہے تھے وہ پڑھے اس کی تمام باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں آپ فرمان دین ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلواریں آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے لئے آمادہ ہیں حضرت علیہ السلام میں بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا عبد الرحمن حضرت علیہ السلام نے کہا تمہارے باپ کا کیا نام ہے کہا ملجم حضرت علیہ السلام نے کہا اس قبیلے سے ہو کہا مراد سے پھر حضرت علیہ السلام نے اس سے تین مرتبہ کہا کیا تم مرادی ہو کیا تم مرادی ہو کیا تم مرادی ہو ابن ملجم نے کہا جی ہاں امیر المومنین علیہ السلام اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تمہاری دائیہ یہودی عورت تھی کہا ہاں جو عورت مجدود پلاتی تھی ایک یہودی عورت تھی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم روتے تھے تو تمہاری دائیہ کہتی تھی اے قاتل شطر سہلے سے بدتر ابن ملجم نے کہا جی ہاں ایسا ہی تھا حضرت علی علیہ السلام خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا چونکہ میں اس کا کوئی متعلق کوئی نہ تھا تو حضرت خود اس کی عیادت اور خدمت کرتے تھے یہاں تک کہ وہ صحیح ہو گئے ابن ملجم اس قدر حضرت علی علیہ السلام کی محبت کا شیفتہ ہو گیا ارز کیا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا اور اب یہیں رہوں گا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ابن ملجم نے کہا اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی مراد کیا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے قاتل ہو ابن ملجم کو اس بات سے تجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا دوست اور محب ہوں لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا وند عالم سب ہی انسانوں کا امتحان لیتا ہے جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر ہزاروں امتحانات ہوتے ہیں ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا امیر المومنین علیہ السلام ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آئے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی کوئی کام ایسا انجام نہیں دیا میں کیسے جرم سے پہلے قصاص لوں ابن ملجم سفین اور نہروان کی جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کے کافلے کے ساتھ ساتھ تھا جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا مولا اجازت دے میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح کامیابی اور خوشخبری کوفہ والوں کو دوں حضرت علی علیہ السلام نے کہا تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے حضرت علی علیہ السلام کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں حضرت علی علیہ السلام نے اجازت دی اس نے ایک چھنڈا ہاتھ میں لیا کوفہ کی طرف گیا شہر میں داخل ہوا اور بشارت کی فریاد شہر میں گونجی اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ ایک کتامہ کے گھر کے پاس پہنچا یہ بہت زیادہ خوبصورت حسین جمیل اور دولت مند عورت تھی لیکن بدکار اور فہاشہ عورت تھی جب اس نے فتح کی خبر سنی ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے کتامہ اس سے اپنے گھر لے گئی عزت و احترام کیا مہمان نوازی کی ابن ملجم پہلی نگاہ میں اس کو عاشق ہو گیا اور اپنے دین اور ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیش دیا کتامہ نے اپنے بھائی اور باپ جو سپا خوارج میں سے تھے پوچھا ابن ملجم نے کہا وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشما ہوا تھا کتامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سوارہ اور واپس آئی اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا ابن ملجم جو شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیارات کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا کتامہ سے خواستگاری کی کتامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا کتامہ نے کہا زبادہ ہے کچھ پیسے جواہرات اور مشک امبر اور اتر وغیرہ ابن ملجم نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ کتامہ نے کہا بہت سخت پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کی اور واپس آئی ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہا کہ اور کیا چاہتی ہو کتامہ نے کہا حضرت علی علیہ السلام کا قاتل ابن ملجم ایک دم لرزہ اور پرشان ہوا تھوڑی دیر بعد کہا مشکل ہے ابھی چھوڑو چند دن بعد اس بارے میں فکر کروں گا دوسرے دن ایک قاسد یمن سے ابن ملجم کے پاس آیا اور کہا تمہارا باپ اور چچا مر گئے ہیں اور تم ان سب کے وارث ہو جاؤ اور اپنے اموال کو جمع کرو ابن ملجم بہت خوش ہوا دل میں سوچ رہا تھا کہ پیسے لے کر کتامہ پر نصار کر دوں گا اس وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا میرے باپ اور چچا کا یمن میں انتقال ہو گیا ہے چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے کی طرف چلا جاؤں آپ اپنے آمل کے پاس یمن میں خط لکھ دیں اور سفارش کریں کہ میراس کے اموال میں جمع آوری میں مدد کرے ابن ملجم یمن کی طرف چلا راستے میں رات ہو گئی دور سے آگ کا شہلہ دیکھا اپنے دل میں سوچا کہ نزدیک جائے اور رات کو آگ کے پاس جا کر رہے جب آگ سے نزدیک ہوا اچانک جناتوں نے فریاد کی کہ اسحد اللہ کا قاتل آ گیا ابن ملجم درہ اور کانپنے لگا جناتوں نے اس پر سنگ باری شروع کر دی اور وہاں نہ رہ سکا آرام کرے تھکا ماندہ وہاں سے بھاگا اور زخم سہتا ہوا یمن پہنچا اور خط یمن کے حاکم کو دیا حاکم نے دستخط حضرت علی علیہ السلام کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا جلد از جلد اس کے کام کو پورا کیا ابن ملجم نے اپنے تمام اموال لیے اور خوشی خوشی کوفہ کی طرف چلا لیکن راستوں میں ڈاکوں نے اس کو روکا اور اس کے لباس اور سواری کے علاوہ تمام اموال لوٹ لیا ابن ملجم جنگل میں سرگردان تھا لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا کافلے میں وہ دو شخص کا دوست ہو گیا ان دونوں کا تعلق خواری سے تھا ان لوگوں نے کہا ہم نے اہد کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام معویہ اور عمر و آس کو قتل کریں گے اور اس کے گروہ کا نظریہ تھا یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں وہ دونوں خوارے معمور ہوئے کہ معویہ اور عمر و آس کو قتل کریں چنانچہ عبد الرحمان نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرے وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا کتامہ کے گھر گیا یہ فہشہ اور خود فروش عورت اس کے لئے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر کتامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کے وسائل کی خواہش کی لیکن کتامہ نے کہا جب تک حضرت علی علیہ السلام کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا ابن ملجم جو مجنون پاگل ہو گیا اور اس نے کہا ابھی جاتا ہوں حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرتا ہوں کتامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں بلکہ قتل کے لئے مقدمات ضروری ہیں اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور ہزار درم اسے تیز کرنے کے لئے دیا اور ہزار درم اس تلوار زہر آلود کرنے کے لئے دیا اس رات بدنصیب اور بے حیاء نے محراب مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ السلام پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا اس کے اثر سے دو روز بعد جان چھین رسول خدا وسیع مصطفیٰ شہید ہو گئے کتاب مولائی داستانے صفحہ نمبر تیراسی مصنف شہید محراب آیت اللہ دست تغییس شرازی لانت بے شمار ابن ملجم پہ جس جس دوست کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور جن جن دوستوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا اس سارے واقعہ کے بارے میں تو پولیز ان کو یہ بات پتا چل گئی ہے اور یہ سارا واقعہ تو مربانی فرما کے اس کو شیئر کریں اس کو اپنے سٹیٹس پہ لگائیں تاکہ اس کے بارے میں تمام لوگ جو ہیں وہ جان سکیں اور ایک اصلی جو شیعہ ہے وہ بن سکیں اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد